نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل خبر نائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس وقت نیشنل خبر نائن پر فاروق عبداللہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے دیش اور دنیا کی تمام خبریں یوپی کے سیتاپور میں کیسا تھانہ ہے جہاں پر پولیس نے انسانیت کیسی مثال قائم کی ہے جس کو سن کر لوگوں کے پتھر دل بھی پسیج گئے ہیں جی ہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں سیتاپور جنپت کے املیا سلطانپور تھانہ پرباری نے اس بھیشن گرمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تھانہ کے باہر ایک پشو پچی پیاو لگایا ہے جس کی چرچہ پورے چھتر میں آگ کی طرح فیل نہیں ہے کسی کی زبا پر تھانہ پرباری کی مانتوں کو لے کر چرچائیں ہو رہی ہیں جہاں بھیشن گرمی کے چلتے لوگ تڑپ رہے ہیں کئی سنستان انسانوں کے لیے پیاو لگاتے ہیں لیکن تھانہ پرباری پشو پچی پیاو لگا کر ایک نئی مثال قائم کر دیئے اس سنبند میں جب تھانہ پرباری رائے صاحب دیویجی سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سبھی لوگ انسانوں کے لیے پیاو لگاتے ہیں لیکن پشو پچیوں کا کوئی دھیان نہیں رکھتا اس لیے میں نے بے زبان پشو پچیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوچا کہ ان پشو پچیوں کا میں سہارا بن سکوں جس کے لیے میں نے ایک قدم اٹھایا ہے نیشنل قبر نائن کے لیے سیدہ بور سے نفیس احمد کی ریپورٹ سر یہ تھانے کی طرف سے پسو پی آئے او بنایا گیا ہے کیا اس سمجھ میں گئے دیکھا ہم نے کہ یہاں آس پاس کی علاقے میں چاروں توس پس پس چی سے گھونتے رہتے ہیں گرمی کا بہت سمیں تھا بہت جانور سے گمریزت ہمیں یاد آیا کہ ہمیں ایک ایسا کام کریں جاکہ آدمی کے لیے ہر انسان پانی ہونے کے لیے پوچھ لیتا ہے جانوروں کے لیے کوئی پانی دیکھتا نہیں پوچھتا نہیں سارے چاروں طرف تالاب لاؤ شوپ گئے تھے پس پچیاں چاروں طرف پانی کے لیے طلب رہے تھے ہم نے سکتا کہ ایک ایسا پیاؤ بنایا جائے تاکہ باہر کے علاقے مسئلک پر جانور جہاں ایک اٹھا ہوتے ہیں وہاں ہم نے ایک اچھا سا پیاؤ بنایا ہے تاکہ وہاں سب جانور اور گائے بھینس اور پس پچیاں کے پانی بھی آج کے اس بلیٹنگ میں فرحال اتنا ہی آگے اور بھی ایسی ہی ان تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیشنل خبر نائن پر اب چاہیں گے اجازت